پورے کے پورے نیچے والے حصے میں ہم لوگوں کو ٹیسری سرنگ یہ بھی دکھائی دے رہی ہے اس سرنگ کا پورے کا پورا حصہ آج ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے نوابوں کے اس شہر کی داستان اکثر آپ لوگوں نے کتابوں میں ضرور پڑھی ہوگی لوگوں کی زبانی بھی سنی ہوگی لیکن یدی وہی داستان آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے تو کیسا انبھو رہے گا نمشکار دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں آپ لوگوں کو اتر پردیش کی راز دھانی لکھنوں میں لے کر آگئے جہاں پر کسی سمیں نوابوں کا ایک الگ بول بالا ہوا کرتا تھا اور اسی کے چلتے ہم آج یہاں پر شہادت علی خان ایک نواب ان کے مقبرے پر آ پہنچئے دوستو آپ اس پورے کے پورے مقبرے کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کا کتنا یہاں پر بول بالا رہا ہوگا آپ میرے پیچھے جو اتنا بڑا حصہ دیکھ پا رہے ہیں پورے کا پورا یہی ہے شہادت علی خان کا مقبرہ اور اس مقبرے کا بہاری ڈیزائن دیکھنے میں کتنا زیادہ اکرشت ہے وہ آج آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا جو حصہ ہے وہ سکوئر اور اس کے اوپر بنا ہوا ایک کافی وشال تربوج کے آکار کا یہاں پر گول گمبٹ جو آپ کے سمکش آج پیش ہو رہا ہے کافی باریکیوں کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے گمبٹ بھی یہاں بنائے گئے ہیں اور ہر ایک حصے کو بہت باریکی کے ساتھ میں الانکریت کیا گیا ہے اندر کا اس کا نظارہ کیسا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے میں تو بہت زیادہ بیتاب ہو رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی میں وہاں پر لے کر چلتا ہوں ہم لوگ آ چکے ہیں سادت علی خان کے مقبرے کے اندر والے پریسر میں جہاں پر ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو یہ والا حصہ دکھائے دے رہا ہے یہ آج کے سامنے میں سفید اور لا زنگ سے اس کو پورے کا پورا بنایا گیا تھا کافی باریک ڈیزائن کے ساتھ میں اس کو کسی سامنے تیار کیا گیا تھا آج اس کا جو سارے کا سارا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ کافی زیادہ آکرشت ہے کافی زیادہ اچھا ہے یہاں سے اندر کی طرف ہم چلیں گے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس والے حصے میں جہاں پر ہم لوگوں کو سادت علی خان کے قبر کا اوپری حصہ دکھائی دے گا یہ پورے کا پورا جو حصہ ہے یہ اوپر سے بنایا گیا ہے اوریزن قبر اس کے نیچے ہے نیچے کا جو آپ کو پورے کا پورا فرش دکھائی دے رہا ہے کالے سفید رنگ سے اس کو شترنج کے پیٹر میں بنایا گیا تھا یہ اوکٹاگنل آپ اس کی چار طرف کی دیواروں کو دیکھ لیجیے ہر دیوار پہ ایک جیسی کلا کرتی ایک جیسا ڈیزائن ایک جیسی پیشکشی بنی ہوئی ہے اور جب آپ نے نظروں کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آپ کو یہاں بڑے بڑے ہول دکھائی دینے والے ہیں اور ان بڑے ہولوں کا پریوہ ہوا کرتا تھا لائٹنگ کے لیے پردہ سسٹم کے لیے اپنی نظروں کو چھت پہ لے کے جائیں گے بلکل اوپر کی طرف کتنے اچھے طریقے سے اس پورے ڈیزائن کو بنایا ہوا ہے تیار کیا ہوا ہے سادت علی خان کافی جانے مانے نواب تھے اسی لیے ان کی اچھا تھی کہ جس محل کے اندر وہ رہتے ہیں مرنے بعد ان کو وہیں دفن کیا جائے تو یہ والا جو پوئنٹ ہے پہلے ایک محل ہوا کرتا تھا ان کی مرتو کے بعد میں یہ والا حصہ ان کے مکبرے میں تبدیل کر دیا گیا اسی کے ساتھ میں ان کے سمبندیت اور بھی یہاں پہ دفن کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس والے حصے میں سادت علی خان کے بھائی کو دفن کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے دوسرے سمبندیت ان کے پریوار کے ہی ویکٹی ہیں جن کے لئے پورے کا پورا الگ سے ککش بنایا ہوا ہے جو آج آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا ہم چلتے ہیں دوسرے حصے میں اتیاز کاروں کا ایسا ماننا ہے کہ جو یہ تین قبر ہیں یہ ان کی بیٹیوں کی قبر ہیں کچھ اتیاز کار ان کے بیگم کی قبر بتاتے ہیں یہ پورے کا پورا حصہ ایک الگ سے ریکٹینگل شیپ میں بنایا گیا ہے اور یہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے دوستو بھی بہت ساری ایسی باریک ہے جو ہمیں یہاں پر آج ملنے والے ہیں جس کے لئے ہمیں اوپر جانا ہوگا اور نیچے جانا ہوگا چلیے چلتے ہیں وہاں پر دوستو اب ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے کی طرف اور جو نیچے کا ایک رسطہ بنا ہوا ہے یہی پر دفن ہے سادت خان یہ دیکھئے ایک جو رسطہ ہے سرنگ سا معلوم پڑھتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر جو یہ تین قبریں دکھائی دے رہی ہیں اس میں سے کیول بیچ والی جو قبر ہے وہی اوریزنل قبر یہاں پر بتائی جاتی ہے باقی دونوں بس سیمپل کے طور پر یہاں رکھے گئے ہیں اور اس کو مٹے کے ساتھ میں اٹیچ کیا ہوا ہے آپ کو میں ایک بار یہاں کا پورا ایریا دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں سے کافی سارے سرنگیں نکلتی ہیں آئیے ایک بار آپ دوستو یہ والا جو حصہ ہے سرنگ یہ یہاں پر ان کی بیگم کی قبر کے پاس نکلتی تھی اس کے اندر کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے آج کے سمیے میں یہ والی جو سرنگ ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان قبروں کے اندر بھی پہلے سرنگ ہویا کرتی تھی اس سرنگ کا پورے کا پورا حصہ آج ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اس والے حصے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک لائٹنگ کے طور پر پورا حصہ دکھائی دے گا جہاں سے اندر لائٹنگ آتی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے باقی حصے دکھاتا ہوں کافی جھکے ہمیں یہاں پر چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ انڈرگاؤنڈ جو بنایا گیا ہے ہر جگہ یہ لائٹنگ کے پونٹ بنایا گئے ہیں اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بتایا جاتا ہے یہیں پر ایک چھوٹا امام باڑا اور بڑے امام باڑے کے وہاں پر یہ رستہ نکلتا ہے اور آج کے سمیہ میں اس کا جو حصہ ہے وہ کچھ ایسا معلوم پڑتا ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف یہاں پر ان ایریا کو بند کیا ہوئے لاکھولٹ لگا کر اب وہ سرنگ یہاں پر بند کر دے گئی ہے بس کچھ سیڑیاں ہیں جو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے دوستو اسی پرکار سے سپنڈے کے پوری نیچے والے حصے میں ہم لوگوں کو ٹیسری سرنگ یہ بھی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر بھی ایک سرنگ ہے اور یہ سارے سارے سرنگ برطمان میں اس لئے بند کر دی گئی ہے تاکہ کسی کے ساتھ میں کوئی درگھٹنا یہاں پر نہ گھٹ سکے اور آپ لگا سکتے ہیں آئیڈیا کہ پہلے کے لوگ ان چیزوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے ان چیزوں کا کتنا دھیان رکھا کرتے تھے بہت چھوٹا راستہ ہے سرنگ کا یہ والا اس کے اور اوپر والے حصے میں جا رہے ہیں اس پرکار کی جالیاں لگائی گئی ہیں یہاں پر روشنی کے لئے اور یہ پورے کا پورا جو مکبرہ ہے اوکٹاگنل شیپ پہ بنا ہوا ہے اس کا یہ آرچ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں کچھ باری کیا بتاتا ہوں آئیے یہ پورے کا پورا ایک حصہ کافی بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے اور ایک جو پیش کچھی ہے وہ میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں گا سترہ سو پچاس کے سمیے میں یہ والا جو مکبرہ ہے پہلے ایک محل کے روپ میں نباب کے دورہ استعمال کیا جاتا تھا جن کا نام تھا سادت خان لیکن جب ان کے مرتی ہوئی تو جو ان کے بیٹے تھے غازی الدین حیدر ان کے دورہ ان کے پتا کو یہی پر جب دفن کیا گیا تو اس کے بعد یہاں پر مکبرے میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اٹھارہ سو چودہ کے سمیے میں اس لئے یہاں پر جو ان کی رانیاں تھی بیگم تھی وہ اس والے حصے میں پردہ سسٹم کو دھیان میں رکھتی تھی اور یہاں پر وہ رہتی تھی یہاں سے ہم لوگ اور اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اور اوپر کا جو حصہ ہے دیکھیں ان پتلے پتلے لا لاکھوریٹوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی سا ٹوپ چکا ہے سیڑے کے اوپر کا پیٹن دیکھیں کتنا بہترین آپ کو ایک کلاکاری کے ساتھ میں دکھائی دینے والا ہے اور آگے بڑھتے ہیں نیچر لائٹ کے لئے اس پرکار کے حصے یہاں بنایا گئے تھے آپ لوگوں کو میں اس تھڑ فلور سے ایک حیران کرنے والے چیز دکھاتا ہوں پہلے آپ اس والے ہول کو دیکھ لیجئے یہ والا ہول کس کام آتا تھا اس کا جو پورے کا پورا راز ہے وہ چھپا ہوا ہے بلکل اس کے اوپوزٹ طرف میں یدی ہم اپنی نظروں کو یہاں لے کر آئیں گے تو سامنے آپ کو کافی بڑا ہول جالی کے ساتھ ڈھکاوا دکھائی دے گا اور جب آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو سامنے کا پورا حصہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کی ان جالیوں کے پیچھے کوئی بھی ویکٹی جب کھڑا رہتا ہوگا تو وہ کیول اور کیول اس پوائنٹ سے نیچے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو آسانی سے دیکھ پاتا تھا سرکشہ کا پورا دھیان رکھا جاتا تھا یہاں پر ہمیں جو یہ والا حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ ان کا مین پوائنٹ وہ تھا جہاں پر ان کے سینک ہر حصے میں تینات رہتے تھے اور اس پورے حصے کو ایرانی اسلامی سٹکچر میں بنایا گیا ہے ہر پوائنٹ پر الگ الگ چھوٹے چھوٹے گمٹے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور کافی سندر کلا کرتی کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے پیشکشی کافی زیادہ اچھی بنائی گئی ہے اب ہم یہاں سے اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں ادھر سے بھی اوپر اور نیچے آنے کا رسطہ ہے چاروں دشاؤں سے ہم لوگ آسانی سے اوپر اور نیچے آ جا سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس والے حصے میں بھی آپ لوگوں کو کافی چھوٹی بڑی گمٹوں کے ساتھ میں پیلر کے ساتھ نے بنا ہوا یہ پورا جو حصہ دکھائی دے گا یہ وہی حصہ ہے جہاں پر ان کے سینک بیٹھا کرتے تھے نیچے کی نگرانی کیا کرتے تھے کافی ایمپورٹ بڑھاتوں کو میں اوپر آپ لوگوں کو جو کڑیاں دکھائے دے رہی ہیں دوستان کڑیوں کا کیا کام ہوتا تھا پہلے کے سمجھ جب electricity نہیں تھی lighting نہیں تھی تو اس والے حصے میں لالٹین وغیرہ یا مشال وغیرہ ٹانگ کر اس والے حصے میں روشنی کیلئے اس کا پریوگ کیا جاتا تھا آپ کو ہر پرانی عمارت میں ایسے پونٹ دیکھنے کو مل ہی جائیں گے سیم جالی یہاں پہ بنی ہوئی ہے اب ہم جائیں گے سب سے اوپر والے حصے میں بلکل گھماو دار سیڈیوں کے ساتھ میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اس کے چوتھے اور انتیم فلور پر کتنی اچھی کھڑکیں ہم لوگوں کو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں سے پورے کا پورا جو اکٹاگرنل شیپ ہے وہ ہم لوگوں کو دکھائی دے گا اور اس پرکار کے یہاں پر یہ گمبٹ بنائے گئے ہیں اور ان گمٹوں کا کیا کام ہوا کرتا تھا وہ میں بتاتا ہوں پہلا آپ اس کی پوری کی پوری آکرتی دیکھ لیجئے پتلے ایٹے چونہ پتھر باہر کی طرف میں لیپ کر کے کلک ڈیزائن دیا گیا ہے اور اس سمیہ کا یہ کومن پیٹن ہوا کرتا تھا یہاں سے ہم لوگوں کو پورے کا پورا لکھنو شہر دکھنے والا ہے کیسا ہے وہ آئیے تو ہم لوگ سب سے اوپر والے اس گمبت کے حصے پہ آگئے ہیں جہاں سے ہم لوگ آسانی سے پورے کا پورا جو لکھنو شہر ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں جو بہت زیادہ بہترین طریقے سے بنائے ہوا ہے آدھونک چیزوں کے ساتھ آج یہ بن چکا ہے کبھی یہاں میں نوابوں کی رونک سجا کرتی تھی اور ہر بر کی طرح ہماری یہ والی ویڈیو بہت مزیدار رہی گیانوک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے مجھے آپ انسٹاگرام پہ جوئن کر سکتے ہیں میری آئیڈی ہے ویدانشوی3393 اور اگلی ویڈیو نیا ستھان نئی ویڈیو آپ کے سمکش بہت جل آئے گی تب تک لے جائے ہند جائے پارت موسیقی موسیقی